تکنولوجی، کارڈیولوجی یا بائیولوجی اس طرح سے نہیں بولنا ہے کتنالوجی یا دوجی یا سوجی اس طرح کا تلفظ نہیں آتا ہے اس میں صحیح اس کا تلفظ ہے تکنالوجی، کارڈیولوجی، سائکالوجی، سوشالوجی، بائیولوجی بائیولوجی، تکنالوجی یعنی لجی آنا چاہیے لوجی نہیں جب سنٹنس میں اس طرح کا سنس آیا کہ کوئی چیز پاس ہے تب اس میں ہم لگاتے ہیں have جب سنٹینس میں اس طرح کا سنس ہو کہ کوئی چیز پاس ہے تب اس میں ہم کیا لگاتے ہیں have یا has جب سنٹینس میں یہ سنس ہو کہ کوئی چیز پاس ہوگی جب سنٹینس کا یہ سنس ہو کہ کوئی چیز پاس ہوگی فیوچر میں تب ہم لگاتے ہیں will have اور جب سنٹینس میں یہ سنس ہو کہ کوئی چیز past میں تھی یعنی ماضی میں تھی تب وہاں پر ہم لگاتے ہیں had تو have کس کے کس کے ساتھ لگتا ہے تو یہاں پر دیکھ لیں have I You We They یا ایک سے زیادہ نام ہو اُس کے ساتھ Have لگتا ہے اور Has کس کے ساتھ لگتا ہے تو He She It یا کوئی ایک نام ہو اُس کے ساتھ کیا لگے گا Has اور Will have سب کے ساتھ لگ جائے گا اور Had بھی سب کے ساتھ لگ جائے گا ایک دام پل کے طور پر جیسے میرے پاس ایک موبائل ہے تب کیا لگائیں گے I have میرے پاس I have A Mobile تمہارے پاس ہے تو you have a mobile ہمارے پاس ہے we have mobiles ان لوگوں کے پاس ہے they have mobiles اب یہاں پر ایک سے زیادہ نام ہے جیسے دو نام آپ بولیں نادیرا and رادھکا have کیا بولیں گے have کیونکہ دو نام آ گیا تو نادیرا and رادھکا have mobiles اب یہاں پر has کا لگائیں گے جیسے اس کے پاس ایک mobiles ہے تب آپ کیا کہیں گے he has a mobiles اب اس کے پاس ایک لڑکی کے پاس mobiles ہے تو she has a mobiles اب یہاں پر کوئی ایک نام ہو ایک نام ہو دھیان سے تب اس کے ساتھ بھی کیا لگائیں گے has جیسے نادیرا کے پاس mobiles ہے تو نادیرا has a mobiles اور will have آپ سب کے ساتھ بے فکر ہو کر لگائیں اور had بھی آپ سب کے ساتھ بے فکر ہو کر لگائیں had past جیسے میرے پاس ایک mobiles تھی i had a mobiles میرے پاس ایک mobiles ہے i have a mobiles میرے پاس ایک mobiles ہوگا i will have a mobiles تو بسی کالی آج کے اس ویڈیو کا ٹاپک یہ ہی ہے have has will have and had پہلے ہم پریکٹس کرتے ہیں have کی یعنی کوئی چیز ہمارے پاس ہے have کبھی use کرتے ہیں جب کوئی چیز ہمارے پاس ہو جیسے اب یہاں پر سب سے پہلے i have یعنی میرے پاس ہے میرے پاس ثبوت ہے i have a proof میرے پاس receive ہے i have a receipt اسے کیا پڑھنا ہے آپ کو receipt پڑھنا ہے receipt نہیں پڑھنا ہے بھی یہاں پر پوری طریقے سے silent ہوتا ہے میرے پاس dictionary ہے i have a dictionary میرے پاس computer ہے i have a computer میرے پاس mobile ہے i have a mobile phone میرے پاس laptop ہے i have a laptop میرے پاس 20 روپے ہیں i have 20 روپیز میرے پاس تمہارے لئے کچھ خبر ہے i have some news for you میرے سینے پر فنسیاں ہیں i have a rash on my chest a rash فنسیاں میرا اس بی آئی میں کھاتا ہے i have an account اب جب بینک کی بات ہو تو وہاں پر آپ کو ویتھ لگانا ہے میرا اس بی آئی میں ایک خاتا ہے i have an account with اس بی آئی میرا تیسرا منزل پر ایک flat ہے i have a flat on the third floor میری ایم جی روڈ پر ایک دکان ہے i have a shop on ایم جی روڈ میرا ممبئی میں ایک دوست ہے i have a friend in ممبئی میرا ممبئی میں ایک flat ہے i have a flat in ممبئی میرا ناغپور میں گھر ہے i have a house in ناغپور میری ڈلی میں ایک دکان ہے i have a shop in ڈیلی میرا ہر چیز پر نینترن ہے قابو ہے i have control over everything over everything میری ایک مہتوپورن meeting ہے یعنی ضروری meeting ہے آج شام i have an important meeting this evening میری اب class ہے i have a class now میری اب meeting ہے i have a meeting now میری کچھ شنگتائیں ہیں i have some dots dots شنگتائیں میری کچھ اپیکشائیں ہیں i have some expectations یعنی امید expectations میری کچھ امید ہیں i have some expectations میری کچھ سوال ہے i have some questions یہاں پر چن کہنا ہے questions ٹھیک ہے اسے شن نہیں کہنا question question یاد رکھیں جب pion سے پہلے اگر s ہو تو وہاں پر شن نہیں چن پڑھنا ہوتا ہے جیسے question ایک اور میری تین بیٹیاں ہیں i have three daughters میرے دو بچے ہیں i have two children میری ایک بہن i have one sister میرے دو بھائی ہیں i have two brothers میرے بہت مطر ہیں i have many friends جہاں جہاں پر آپ have کا use کر رہے ہیں پیچھے وہاں پر آپ have got کا use بہ آسانی کر سکتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑے گا آپ have got کا use کر سکتے ہیں اور has کی جگہ has got کا بھی use کر سکتے ہیں میری اب ایک class ہے i have got a class now میرے meeting i have got a meeting now میری کچھ شنکائیں i have got some dots میری کچھ امیدیں ہیں i have got some expectations میرے کچھ بیٹیاں ہیں i have got three daughters میرے دو بچے ہیں i have got two children میرے ایک بہن ہے i have got one sister میرے دو بھائیں ہیں i have got two brothers یا آپ کہہ سکتے ہیں i have two brothers میری بہت میتر ہیں i have got many friends میرے پاس کمپیوٹر ہے i have got a computer میرے پاس calculator ہے i have got calculator میرے پاس تھالی ہے i have got a bag میری کل test i have got a test tomorrow میرے سر میں درد ہے i have got a head ache last میں اسے ایک پڑھنا ہے جیسے آپ ہندی میں یہ کہتے ہیں ایک 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 نہیں کہنا ہے i have got a head ache میرے گلے میں درد ہے i have got a sore throat گلے میں درد کو ہم کہتے ہیں sore throat میرے پاس کافی سمیں ہے i have got plenty of time plenty of time یعنی کافی سمیں زیادہ سمیں i have got plenty of time میرے پاس کافی پیسے ہیں i have got plenty of money میرے پاس چابی ہے i have got the key وہی چابی جو سامنے listener بھی جان رہا ہے اور speaker بھی جان رہا کہ کون سی چابی کی بات کر رہا ہوں اس لئے یہاں پر کہا گیا i have got dog میرے پاس اس car کا number ہے i have got the car number یہاں پر بھی دا اس لگا ہے کیونکہ listener سننے والا بھی speaker یعنی بولنے والا بھی دونوں جان رہا ہے کہ کون ذکار کی بات ہو رہی ہے i have got میرے تین بیٹے ہیں i have got three sons میرا ایک بھائی ہے i have got one brother میری ایک سمسیہ ہے i have got a problem میرا ایک سوال ہے i have got one question مجھے زخام ہو گیا ہے i have got a cold یہاں پر a لگانا ہے i have got a cold یعنی مجھے زخام ہو گیا ہے مجھے معمولی زخام ہے i have got a slight cold slight cold یعنی معمولی زخام a slight cold i have got a slight cold مجھے تیز زخام ہوا ہے i have got a bad cold مجھے خاصی ہے i have got a kauf اسے kauf پڑھنا پف نہیں مجھے بخار مجھے دمہ ہے i have got asthma you have got یعنی تمہارے پاس ہے تمہارے پاس تین گھنٹے ہے you have got 3 hours تمہارے پاس 10 minute ہے you have got 10 minutes تمہارے پاس ایک مہینہ ہے you have got 1 month تمہارے پاس خود کا مکان ہے you have got your own house تمہارے پاس خود کا بزنس ہے you have got your own business تمہارے پاس پاس ہے you have got money تمہارے پاس سب کچھ ہے you have got everything تمہارے پاس سب کچھ ہے you have got everything یہاں پر gone نہیں got ہوگا تمہیں میرا سمرتن ہے you have got my support تمہیں بخار ہے you have got a temperature we have یعنی ہمارے پاس ہمارے پاس ایک یوچنا ہے we have a plan ہمارے پاس کتہ ہے tommy نام کا we have a dog called tommy ہمارے پاس billy ہے pussy we have a cat called pussy ہمارے پاس دو کتہ ہیں we have two dogs ہمارے پاس تین بلیاں ہیں we have three cats ہمارے پاس دو have about thirty minutes he has یعنی اس کے پاس ہے he has اس کے پاس دس ڈگری ہیں he has 10 ڈگری اس کے داڑھی ہیں he has a beard اس کے موچھے ہیں he has a mustache اسے کیا پڑھیں گے mustache اس کے داڑھی اور موچھے دونوں ہیں he has both a beard and a mustache اس کے پاس ہتیار ہے اس کے پاس بندوق ہے اس کے پاس پسطول ہے اس کے پاس بندوق اور پسطول دونوں ہیں he has a pistol and a gun اس کے پاس دو کار ہے اس کے دو گھر ہے اس پر ہرسز لکھا ہے ہرسز ہوگا اس کے پاس بندوق ہے اس کے پاس پسطول ہے اس پسطول اسے بخار ہے خاصی ہے اسے کیا کہنا ہے کو اسے کشت روگ ہے کشت روگ یعنی کوڑ ہے اسے لپرسی روسی نہیں کہنا لپرسی اسے دمہ ہے اسے 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 کینسر اسے ملیریا ہے اس کی یاد داشت اچھی ہے اس کے پاس جیتنے کا اچھا اچھا ہے راجیش کے پاس کوئی ایک نام ہو تو اس کے ساتھ لگتا ہے راجیش کے دو چھوٹے بھائی ہیں راجیش has two younger brothers راجیش کی دو بڑی بہنیں ہیں راجیش has two elder sister three windows اس کمرے کے دو دروازے ہیں this room has two doors اس شبد کے دو عرث ہیں this word has two meanings جب سوال پوچھنا ہو تو یہ ہی have آگیا جاتا پر اس کے تین طریقے ہیں چاہے آپ کہیں have you any have you got do you have پر سب سے زیادہ بہتر جو مانا جاتا ہے do you have کی تمہارے پاس کوئی پلان ہے تو آپ کی کہیں have you any plan have you got any plan do you have any plan کی تمہارے پاس کچھ پیسے ہیں have you got any money do you have any money کی تمہارے بھائی بہن ہے have you any brother have you got any brother and sisters do you have brothers and sisters کی تمہارا کوئی دوست یہاں ہے have you any friend here have you got any friend here do you have any friend here do you have کی تمہارے پاس ہے کی تمہیں بخار ہے do you have a fever ہے do you have permission کی تمہارے دادہ دادی ہیں do you have grandparents تمہارے پاس passport ہے do you have a passport تمہارے پاس cigarette ہے do you have a cigarette اس کے spelling یاد کر لیں c i g a r e cigarette do you have a cigarette تمہارے پاس fax machine do you have fax machine تمہارے پاس credit card do you do you have his number تمہارے پاس calculator do you have a calculator with you یہاں پر calculator کے ساتھ بھی with لگتا ہے آپ کے پاس camera ہے do you have a camera with you آپ کے پاس laptop ہے do you have a laptop with you یہاں پر how many رہنے دینا ہے اور do you have تمہارے کتنے ہاتھ ہے how many hands do you have تمہارے کتنے پاؤں ہے how many legs do you have تمہارے کتنے دانت ہے how many teeth do you have toot ka plural teeth ہوتا ہے تمہارے کتنے کان ہے how many ears do you have تمہارے کتنے آنکھے ہیں how many eyes do you have اور اسی کا جواب دیتے how many hands do you have I have two hands how many legs do you have I have two legs تمہارے کتنے دانت ہے how many teeth do you have I have 32 teeth تمہارے کتنے کان how many ears do you have I have two ears تمہارے کتنے آنکھے how many eyes do you have I have two eyes do you have کیا آپ کے پاس ہے آپ کے پاس 20 کے کھلے ہیں do you have change for a twenty four hour twenty آپ کے پاس 1 minute do you have a minute آپ کے پاس second do you have a second آپ کے پاس chai کے لئے وقت ہے do you have time for a tea do you have time for tea to you have do you have time for coffee آپ preference کی پڑھیں گی اسے preference do you have any particular preference particular کی جگہ specific بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو اس بارے میں کچھ جانکاری ہے do you have any information about this have you got یعنی کہ آپ کے پاس ہے تمہارے پاس کوئی خبر ہے have you got any news تمہارے پاس پاس قلم ہے have you got a pen تمہارے پاس pencil have you got a pencil تمہارے پاس چابی ہے have you got ducky اب یہ خاص کی بارے میں بات ہو رہا جو ابھی پیچھے بتایا تمہارے پاس fax machine have you got a fax machine تمہارے پاس camera have you got a camera تمہارے پاس کچھ خدرہ ہے have you got any change تمہارے بھائی بہن ہے have you got any brother and sisters یہاں پر brothers ہوگا تمہارے پاس پونے کا نقشہ ہے have you got a map of پونے تمہارے پاس دوسرا رنگ ہے have you got different color does he have کیا اس کے پاس ہے does he have کیا اس کے پاس passport ہے does he have a passport کیا اس کے پاس license ہے does he have a license کیا اس کے پاس mobile ہے does he have does پہلے آگیا تو یہاں پر have has نہیں آئے does ramesh have کیا رمیش کے پاس passport ہے does ramesh have a passport کیا رمیش کے پاس license ہے does ramesh have a license کیا رمیش کے پاس doing رمیش کے پاس credit card ہے does رمیش have a receipt how many یعنی کتنے does he have اس کے پاس ہیں اب یہاں پر ایک word change ہو گا بس اس کے پاس کتنے کتابیں ہیں how many books does he have اس کے پاس کتنے کارے ہیں how many cars does he have اس کے پاس کتنے مطر ہیں how many friends does he have how much جب آگے uncountable noun ہو اور جب countable ہو تو how many how much do you have تمہارے پاس ہے تمہیں کتنا اتصا ہے how much enthusiasm do you have تمہارے پاس کتنا سمائے ہے how much time do you have تمہارے پاس کتنے پیسے ہیں how much money do you have اگلا ہے how much اور یہاں پر پر سے ایک ورڈ چنج ہوگا اور does he have اس کے پاس ہے یہاں پر کیا گیا he یعنی اس کے پاس ہے اس میں کتنا اتصا ہے how much enthusiasm does he have اس کے پاس کتنا سمائے ہے how much time does he have اس کے پاس کتنے پیسے ہیں how much money does he have I don't have جب بنا کرنا ہو I don't have یعنی میرے پاس نہیں ہے مجھے دوست نہیں ہے I don't have a friend میرے پاس گھر نہیں ہے I don't have a house مجھے انبھاؤ نہیں ہے I don't have experience میرے پاس کھانے کے لیے سمائے نہیں ہے I don't have time to eat یہاں پر to لگانا ہے کے لیے پھر بھی to لگانا I don't have time to eat میرے پاس سانس لینے کے لیے سمائے نہیں ہے I don't have time to breathe I have no یعنی نہیں ہے میرے پاس میرے مادہ پتا نہیں ہے I have no parents میرے رشتدار نہیں ہے I have no relatives میرے دوست نہیں ہے I have no friends میرے پاس کتر نہیں ہے یعنی جواب نہیں ہے I have no answer میرے پاس ویکلپ نہیں ہے I have no alternative how many people have got دنیا میں کتنے لوگوں کو How many people have got AIDS in the world دنیا میں کتنے لوگوں کو کینسر ہے How many people have got cancer in the world کتنے لوگوں کو خود کے مکان ہے How many people have got their own houses I have no time to یعنی میرے پاس وقت نہیں ہے میرے پاس برباد کرنے کے لیے وقت نہیں ہے I have no time to waste میرے پاس انتظار کرنے کے لیے وقت نہیں ہے I have no time to wait میرے پاس ذکر کرنے کے لیے وقت نہیں ہے I have no time to worry I have nothing to یعنی میرے پاس کچھ نہیں ہے میرے پاس کہنے کے لئے کچھ نہیں ہے I have nothing to say میرے پاس پڑھنے کے لئے کچھ نہیں ہے I have nothing to read میرے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہے I have nothing to eat I have no اور یہاں پر ایک word یعنی میرے پاس نہیں ہے at all یعنی بلکل بھی نہیں جب sentence negative ہو تب وہاں پر at all لگاتا ہے کہ بلکل بھی نہیں مجھے بلکل اندازہ نہیں ہے I have no idea at all یعنی مجھے بلکل بھی اندازہ نہیں ہے میرے پاس بلکل سمیہ نہیں ہے We have no Guillem M invisible We have no idea We have no opportunity We have no alternative una We need no opportunity We don't have اسے مطر بھی نہیں ہے he doesn't have a friend to be he has no یعنی اس کے پاس نہیں ہے he has اس کے پاس لکش نہیں ہے he has no goal اس کے پاس مہت وکانشاہ نہیں ہے he has no ambition اس کے پاس یوجنا نہیں ہے he has no plan اس کے پاس کپڑے نہیں ہے he has no clothes اس کے پاس پتر نہیں ہے he has no answers I didn't have پاس میں بات چلی گئی یعنی میرے پاس نہیں تھی ٹھیک ہے didn't کے ساتھ بھی have لگتا ہے had نہیں لگتا ہے دھیان لگے میرے پاس بلکل پیسے نہیں تھے I didn't have آپ اسے didn't بھی کہہ سکتے ہیں I didn't have any money on me یہاں پر on لگے گا میرے پاس بلکل بھی پیسے نہیں تھے I didn't have any money on me میرے پاس license نہیں تھا I didn't have my license with me میرے پاس اس سمیے کچھ بھی انبھاو نہیں تھا I didn't have any experience at that time میرے پاس کچھ اتر نہیں تھا I didn't have any answer the past کی بات ہو تو had لگتی یعنی میرے پاس تھی I had میرے پاس تھا میرے پاس بندوگ تھی I had a gun میرے پاس ایک درجن کارے تھی I had a dozen cars میرے پاس سب کچھ تھا I had everything they had یعنی ان کے پاس تھا ان کے پاس پیسے they had money ان کے پاس تقنیق تھی they had technology کیا پڑھنا ہے technology ویڈیو کی سٹارٹی اسی سی ہوئی تھی ان کے پاس سکتا تھی they had power do you have this یعنی کیا آپ کے پاس ہے اس ایسے آپ کے پاس یہ بڑے آکار میں ہے do you have this in a large size آپ کے پاس یہ چھوٹے آکار میں ہے do you have this in a smaller size کیا آپ کے پاس یہ stock میں ہے do you have this in stock منع کرنا آپ کی نہیں ہے تب کیا کہیں مجھے روچی نہیں تھی i had no interest میرے پاس لقش نہیں تھا i had no goal میرے پاس vikalp نہیں تھا i had no alternative میرے پاس license نہیں تھا i had no license میرے پاس اتھر نہیں تھا i had no answer میرے پاس دستاویز نہیں تھے i had no papers میرے پاس بالکل پیسے نہیں تھے i had no money at all